مونسون کے آگمن کے سمیں بھی انلینوں کا پردشن دیش پر دکھائی دینا شروع ہو گیا تھا جس طرح سے دیش میں مونسون تو آ رہا تھا لیکن بارش نہیں ہو رہی تھی مونسون کے آگمن کے بعد بھی بارش کرنا ہونا کئی نہ کئی انلینوں کا ایفیکٹ تب سے ہی پڑھنا شروع ہو گیا تھا اور اس سمیں انلینوں اپنے کافی انٹرنس کے ساتھ بھارت کے مونسون کو پروبائید کر رہا ہے اس سمیں دیش کے اتر مدی بھارت کے راجچوں پر پھرال کسی بھی زیادہ بارش کے ایکٹیویٹی کے آثار بنتے ہوئے نہیں نظر آ رہے ہیں دکھشن بھارت کا ایک بڑا حصہ اس سمیں مکہ تر شوشک بنا ہوا ہے بارش کو لے کر انتظار کرنا اور اس میں اتر بھارت کے کچھ راجش شاملے جس میں پنجاب، ہریانہ اور دلی اس سمیں کافی گھر میں اور شوشک بنے ہوئے ہیں کچھ شیطر پر کچھ پل کے لیے بارش ہوتی ہے لیکن وہ بارش پسلوں کے لیے اچھت نہیں ہوئے کم بارش کی چلتے پسلوں کو نقصان کی زمبھاونائی بھی بنتی بھی نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے پرموک طور پر ہم راجستان کا روک کر سکتے ہیں راجستان کے کئی شہر اس سمیں بارش کو لے کر انتظار کر رہے ہیں پوروی راجستان سے لے کر پچھمی راجستان کی کئی شہر اس سمیں بارش کے انتظار میں ہے کہ کب تک بارش ہو اور پسلوں کو نقصان سے بچائے جائے اس سمیں راجستان کے اوپر ہائی کلاورس بادل یعنی بارش نہ دینے والے بادل ہیں کچھ پوروی بھاگوں پر بارش دیتے ہیں جس میں کچھ علاقوں میں کچھ پل کے لیے بارش ہوتی ہے اس کے بعد مکیت موسم سشک بنا رہتا ہے اس کے بعد ہم روک کر سکتے ہیں گوجات کا جہاں پر اس سمیں اربین سی سے لگاتا نمی کی ماترہ بڑھ رہی ہے جس سے بادلوں کا روک گوجات پر بڑھ رہا ہے لیکن بارش نہیں دے رہے ہائی کلاورس بادل اس سمیں مدی پردیش کے اوپر بھی بارش نہیں دے رہے ہیں تمام جوگوں پر سوکے کی حالات بنے ہوئے ہیں موقع طور پر سویبین کی پسل اس سمیں سوکنے کی کگار پر آ رہی ہے بارش کی کافی زیادہ ضرورت پرٹی ہوئی نظر آ رہی ہے مونسون سیزن کے مدی بھاگ یعنی کی اگست کے مہینے میں اس سمیں بارش کا کوئی زیادہ پردیشن مدی پردیش کے اوپر بھی نہیں دکھائی دیا ہے اس سے پہلے جولائی کے مہینے میں کافی اچھا مونسون کا پردیشن رہا تھا راستان پر بھی دکھائی دیا تھا گوجات پر بھی دکھائی دیا اور مدی پردیش کے بھی کئی شطروں پر کافی اچھا مونسون پردیشن رہا لیکن اب مونسون کمزور ہوا ہے انلینو کی کیا استطیقی اس سمائے میں اس کی بھی آپ کو اس ویڈیو میں آپ ویڈیو کو دیکھتے ہیں لائک نہیں کرتے لائک وشی کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولے تاکہ کسان ساتھیوں کو جان کر مل سکے کہ اس سوخے کی استطیقی میں کب تک بارش ہو سکتے ہیں ان کے شرط تو چلے پہلے بات انلینو کی استطیقی کرتے ہیں انلینو کا کیا پردشن استطیقی بنا ہوا ہے اس کے علاوہ انلینو کس طرح سے مونسون پر آگامی مہینے میں بھی ایک فیکٹ ڈال سکتا ہے یعنی کی ستمبر مہینے میں حرک مونسون کی لحاظ سے کرشی پردان دیش مانا جاتا ہے کرشی پردان دیش مونسون کی بارش کے لیے کافی آوشک اس طرح ہوتے جہاں پر مدی بھارت اور دکشن بھارت سائیت اکتر بھارت کے گئی راجوں پر مونسون کی بارش کا انتظار رہتا ہے اور فصلے مونسون کی بارش سے کافی زیادہ مونسون کی بارش کے لیے کسان لوگ بارش کا انتظار لگ بگ تین سے چار بہنوں تک کرتے ہیں جس میں لگ بگ گرمی کے مہینے بیچ آنے کے بعد جب مونسون دیش میں آتا ہے اور مونسون کی بارش ہوتی ہے تب کسانوں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں لیکن مونسون کی مندی میں کچھ اس طرح کا سین بھی ہوتا ہے جب مونسون بریک پر ہوتا ہے اور مونسون کی جو تمام سسٹم ہیں مونسون کی تمام پیرامیٹر ہیں وہ تمام جو پردش بنتے ہیں مونسون کے لیہ سے ہمالہ کی فوٹیل شہطر پر پہنچ جاتے ہیں یعنی ہمالہ میں سکری ہوتے ہیں تو اس میں بھارت کے مردی بھاگ اور اتربارت سہیت دکشن بھارت کے کئی راجعوں پر بارش میں کمی جیسے استطیعہ پیدا ہو سکتی ہے جس میں عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ سوکے کے حالات وکست ہوتے ہوئے نظرات ہیں سوکے کے حالات یہ عام طور پر جب انلینو سکری ہوتا ہے تب دیکھیں انلینو کس طرح سے سکری ہے اور آگامی دنوں میں انلینو کے کس طرح سے اگر رہنے کی سباب نہ ہے انلینو اس سمیں دیش کے کئی راجعوں کو پر بھاویت کر رہا ہے جس سے ان شطر پر سوکے کے حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جہاں پر اس سمیں بارش کے لیے کافی زیادہ ضرورت ہے اس سمیں انلینو کی استطیعہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بگ یہ پورا پیرامیٹر ہے اور اس چطر کے ذریعہ ہم سمجھنے کوشش کریں گے انلینو کتنا اوپر رہتا ہے اور لا نینا کی کنڈیشن کیا رہتی ہے انلینو کا گرافز آپ دیکھ سکتے ہیں انلینو کی استطیعہ کیا ہے لگ بگ ہم دیکھیں تو انلینو مارچ سے ماہ کے بیچ میں لگ بگ ایک پورتشک تھا اس کے بعد اپریل سے جون کے بیچ میں تیس پورتشک انلینو کی استطیعہ تھی اور ماہ سے جون کے بیچ میں انلینو باست پورتشک بڑھ گیا مائی جون میں جب انلینو کے استطیق لگ بگ 62% تھی تب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے بنگال کی کھاڑی پر چکرباتی تپان موکہ بنا اس کے بعد عرب ساگر پر چکرباتی تپان بھی پار جوئے تو اس سے بھارت کے مونسون پر کافی زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرباو پڑا اور مونسون کے آگبن میں دیری ہوئی اس کے بعد جولائی سے سپٹمبر کے بیچ میں انلینو کے استطیق آپ دیکھ سکتے ہیں 80% ہونے کی سنبھاؤنائی یہ گراپکس بتا رہا ہے تو ایسے میں ابھی اگر ہم دیکھیں تو ابھی اگست کے دو پکوارے بیچ چکے ہیں اگست کا دوسرا پکوارا یہ چل رہا ہے ماں آپ کی جائے گا تو اس میں بارش کی گتیویدیاں کافی نہ کے برابر دیش کی کئی راجوں پر انلینو کا گراپکس اس لئے بڑا ہے کہ اس کے پرباو سے دکشیں بھارت کی کئی راجوں پر سوکے کی آلات بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ مدی بھارت اور اتر بھارت کے بھی کچھ راجوں پر سوکے کی پرستیتیاں بنتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی بھارت کے ادھکان شپائی گوپ پر سوکے کیلئے پرستیتیاں گمبی رہے اور سپٹمبر میں بھی یہ سوکے کا پردیش بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد اگست سے لے کر اکٹومبر کے بیچ میں یہ گراپکس اور بڑھ رہا ہے یعنی بھارت کے بات نہیں کریں گے کیونکہ اب بھی کہنا یہ جلدبازی ہوگی آنے والے سمیں میں اس پرست ہو جائے گا پوری طرح سے کہ کس طرح کا پردیشن رہتا ہے ال نینو کا ساتھے ساتھ مونسون بارش کا تو اب جانتے ہیں کہ اگلے دس دن یعنی کی سمپول بھارت میں کس طرح کا مونسون پردیشن آنے والے دس دنوں کے دعا نہ رہ سکتا ہے 20 اگست تک کے موسم کی میں بارد کروں گا جہاں پر اس سمیں سوکے کی حالات بنے ہوئے ہیں تو اس سمیں بارش کی کیا کچھ سمباؤنا ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں یومیریکل مورلل کی اگر مانے تو بارش کی سمباؤنا ہے 20 اگست تک دیش کی کئی راجوں پر بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پروی اور پروی طرح سے طرح کی کئی راجوں پر اچھا مونسون پردیشن 20 اگست تک دکھائی جرہا ہے کیونکہ ایک نیا نیمن دباؤ کا شطر بنگال کی کاری پر وکست ہو رہا ہے بنگال کی خاری پر بنتے اس نیمن دباؤ کے چلتے مونسون دیش کی مدی بھاکت تک سکری ہونے کی سمباؤنا ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کس طرح کا پردیشن رہ سکتا ہے آنے والے سمیں میں ابھی جلد بازی ہوگی 20 اگست تک کا کہنا حالانکہ مشکل نہیں ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو 20 اگست تک بارش کی سمباؤنا ہے کہاں پر ہے اوڑیسہ پوروی مدی پردیش چھتیزگر کے تمام شیطر پر اچھی بارش کی سمباؤنا ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بیہار جھارکن سہیت اتر پردیش کے شیطر پر اترکن کے شیطر پر دلی پر بھی اچھی بارش کی سمباؤنا ہے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے باقی پروتر بھارت میں مدیم سے بھاری تو کچھ لاکوں میں بہت بھاری بارش کے چلتے عام جنجیون پر بھائی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد ہلکی سمدیم بارش پچھے میں مدی پردیش میں دکھائی دے گی گوجات اور ساتھ ساتھ مہاراشتہ تلنگنا آندھ پردیش تمیلالو ان تمام شیطر پر پھلال ہلکی سمدیم بارش تو کچھ علاقوں میں بندہ باندی کی طور پر کچھ پل کے لیے بھاری ورشہ بھی ہو سکتی ہے پھلال راجستان کے تمام شیطر پر مکہ ترشوش کو محسن بڑے گا پوروی آجستان میں ہلکی سمدیم بارش ہونے کی سمبھاونا بندی بھی نظر آ رہی ہے تو اس سمائے اگر ہم دیکھیں تو پھلال پوروی اور پروتر بھارت سیت مدی بھارت کے کچھ آجوں پر 20 اگستک بارش میں بدلہ آئے گا بارش ہونے کی سمبھاونا ہے لیکن ابھی بھی راجستان مدی بردیش گجات اور مہاراستہ تیلنگانہ اندھ پردیش تمیلالو ان شیطروں کو بارش کے لئے انتظار کرنا پڑے گا پنجاب حریانہ کے بھی کچھ شیطروں پر بارش کے لئے انتظار برسکتا ہے جس سے کی فصلوں کو نقصان کی سمبھاونا ہے بھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اسے میں سمبھول بھارت کا آپ نے جانا موسم اور مانسون پرون مان ابھی کلیس ویڈیو میں تاہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں لگاتار میں آپ کے ساتھ بنا رہا ہوں میرے ساتھ بھی لگاتار آپ بنے رہے تنیبات